بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الہوا انہو اللہ وحیوی شک کی گنجائش نہیں ہے ذالکل کتاب لا ریب فی یہ کیسی کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے فرمایا اے نبی آپ اعلان کر دو دنیا والوں سے کہہ دو تعالیٰ آؤ آؤ میرے قریب آؤ عطل ما حرم ربکم میں تمہارے درمیان وہ آیتیں پڑھ کر کے سناؤ جو آیتیں جو وہ باتیں پڑھ کر کے سناؤ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیئے حرام یہ چیز تو ہمیں معلوم نہیں کہ میں یہ حرام چیزوں کو کرنا نہیں چاہیے ایک مسلمان وہ ہے جو حرام چیزوں سے بچے مسلمان وہ ہے لیکن آج مسلمانوں کو دیکھ یہ حرام خوری میں کتنے آگے ہو گئے کتنے حضرات ہیں بینکوں میں پیسہ رکھ لیا کیوں ہر تین لاکھ رکھاؤں دس سال کے بعد ہو جائے گا دس لاکھ آئے مسلمان کیا تمہیں بتائیں کہ دس سال تک تم زندہ رہو گے کی نہیں اللہ کی نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی تم بھول چکے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ عبداللہ ابن عمر سے فرمایا تھا آئے عبداللہ کن فی الدنیا کا انک غریب آئے عبداللہ دنیا کے اندر جب تک تم زندہ رہو غریب بن کر کے اجنبی بن کر کے زندگی بزارو عوام برو سبیل یا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسافر بن کر کے زندگی بزارو بہت زیادہ تمہیں دنیا میں علج کر کے مہنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں ضرور تم رہو لیکن آخر تو تمہیں بھولنے کی ضرورت نہیں ہے فرمایا آئے عبداللہ تم زندگی ایسے بزارو حضرتِ عبداللہ جب کسی سے ملا کرتے تھے تو یہی نہ کرتے تھے آئے دنیا کے لوگوں جب تم صبح کر لو تو شام پہ انتظار نہ کرو اور شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو کیا فرمایا میں ایسی باتیں بتاؤں جو اللہ تعالی نے تمہارے اپر حرام کر دی ہے اچھے ایک بات بتائیے ایک مسلمان ہے پک بولتے ہیں پک سوبر جس کو بولتے ہیں اس کا گوشت کھانا حرام ہے کوئی مسلمان اس چیز کو کھانا پسند نہیں کرے گا نہیں کرے گا کیوں کیونکہ وہ حرام ہے ایسی کئی چیزیں جس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے کئی چیزیں ہیں جس کا کرنا حرام ہے اور اگر ایسا کرتا ہے تو جنت میں جانے کے دور کی بات ہے جنت کے خوشبو بھی نہیں پائے گا جنت اور جنت کے خوشبو کتنی دور تک پہنچتی ہے ایک سفر کرنے والا سفر کرتا ہو اللہ کے نبی اس وقت بتا رہے امام کائنات اس وقت بتا رہے جب گھوڑے کا زمانہ تھا جب اونٹنی کا زمانہ تھا کہ سفر کرنے والا سفر کرتا ہے اور آدمی چالیس سال تک سفر کرے پچاس سال تک سفر کرے تو جنت کے خوشبو وہاں تک پہنچتی ہے لیکن حرام چیز اختیار کرنے والا حرام چیزوں کو اپنانے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا ذرا تصفر کرو میرے مہائیو ذرا تصفر کرو جنت کے لیے بھی آدمی اتنی تڑپ رکھتا ہے جنت کے لیے آدمی جان جانے کون کون سا عامل کرتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاة دیتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے اور اس کے باوجود اگر وہ جنت میں نہ جائے تو اس کے لیے کتنا بڑا افسوس کی بات ہے تصفر کرو اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندو میں نے تمہارے اوپر فلا فلا چیزیں حرام کر دیئے اور ان میں پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس بات کو حرام قرار دیئے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرو اسلام کے اندر یہ حرام ہے ہندو دھرم کے اندر بھی یہ حرام ہے ایک سے زائد ان کے یہاں مرد کی نئی رکس ان کے یہاں دوسروں کے عبادت جائز نہیں ہے غیر مسلموں کے یہاں بھی یہ چیز موجود ہے ایک ہی سے مانگو وہی دینے والا ہے سب چیزوں کا مالک وہی یا چھتیوں یا ممہ نستسما دے بشوری ریشا وہی دینے والا ہے اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا دیوی دیتا دینے کے لائق نہیں ہے بلکل نہیں دے سکتا ذرہ نہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا جذبی مانو صرف ایک اللہ سے ایک پرورتگار سے مانگو فرمایا یا چھتی یا ممہ نستسما دے بشوری ریشا قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تُشْرِقُ بھی ہی شیعہ اے دنیا کے لوگو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو نہیں چاہے تم کتنوں بھی مصیبت میں پڑ جاؤ صرف اللہ اللہ سے مانگا کرو کتنوں بھی جب اللہ تبارک وطالہ سمندر کی نیچے مچھلی کی پیٹ میں رہنے کے باوجود ان کی آواز کو سن سکتا ہے جہاں پہ کوئی تاور کام نہیں کر سکتا جہاں پہ کوئی نیٹور کام نہیں کرتا جب وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو سن سکتا ہے تو اے مسلمانوں کیا تمہاری آواز کو اور تمہاری فریاد کو کیا رب اللہ لبین سن نہیں سکتا ہے ہاں بلکل بلکل تمہاری فریاد کو سنے گا لیکن شرط یہ کہ تم اللہ کو پکارو شرط یہ کہ تم اللہ سے ماغو اللہ تو شریکو بھی شیعہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک من کرو یہ تو تقریر ہے یہ تو قرآن کی آیت ہے لیکن ملعوں کی بات ایسی چٹ بھی اور پٹ بھی وہ کہیں میں کہیں سے اپنا شامل کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کو باقیدہ ان چیزوں کے اوپر امادہ کر دیتے ہیں نہیں ان کی بات من مارو یہ جھوڑ بولتے ہیں دیکھو فلا 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 کو دیکھو اس کے یہاں بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا تھا تین چار سال تک نہیں وہ فلا بابا کے پاس گیا اسے مل گیا اب پبلک تو بھائی ان کا عقیدہ بھی ایسے کمزور رہتا ہے اچھا مل گیا ہاں جا کر کہ پوچھو اور باقی جا فون نمبر بھی ایسے لوگوں کے دیئے رہتے ہیں وہ کہتا ہاں میں گیا مجھے مل گیا اب یہ لوگ پہنچتے ہیں یہ دینے والا کیا یہ تو خود کمزور ہے یہ تمہیں کیا دے گا ضعفت طالب والمطلوب جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور جو مانگ رہا وہ بھی کمزور تم مانگ رہے تم خود کمزور جس سے مانگ رہے وہ بھی کمزور ہے ایان یباسون یہ کب زندہ کیے جائیں گے ان کو اتنا بھی پتا نہیں ہے ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے امواتن امواتن غیر وحیاء قرآن نے یہ بھی فرمایا فلا بابا فلا بابا فلا بابا جس کو تم بڑا بڑا بابا مانتے ہو یہ سارے کے سارے مرتے مرتے یہ تمہاری آواز کو سن نہیں سکتے اب کہے گا ملی صاحب کرتے آواز کو سن نہیں سکتے تو پھر جا کرتے قبرستان میں تم سلام کیوں کرتے ہو جب تم خود ہی کہتے ہو تمہاری آواز کو سن نہیں سکتے تو قبرستان میں یہ اہلی دیس مولوی بھی پہنچتا ہے اور قبرستان والوں سے کہتا السلام علیکم جا علالقبور چوں کہتے ہو یہ سلام تم کیوں کرتے ہو ان قدم اللہوں سے بتا دینا یہ سلام وہ سلام نہیں کرتے بلکہ یہ ہم دعایا سلام کرتے ان قبر والوں کے لئے ہم یہ دعایا سلام کرتے اے قبر والوں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے محفوظ عطا فرما ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سلام تمہیں کر رہے ہیں تم ہمیں جواب دو ہمارا سلام کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے میرے ساتھیوں جیسے ایک نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے اور نماز ختم کرتا ہے اور جیسے کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وہ نہ اس کے دائیں ترپ کوئی دوسر آدم میں ہوتا ہے نہ بائیں ترپ کوئی دوسر آدم میں ہوتا ہے لیکن وہ سلام کرتا ہے میرے بھائیوں اسی طریقے سے قبرستان میں وہ سلام کرتا ہے یہ نہیں کہ تم سلام کا جواب دو اچھا ہی بتائیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین نسان بتائیے یہ مولوی لوگ کوئی نہ کوئی کہیں نہ سے کہیں سے پکڑ لیتے ہیں اور کمزور دن والے کو باقینا بہا تک لے کر کی چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جاتے بھی ہیں بھاگے کے اوپر بھروس آئے ٹھیکے کے اوپر بھروس آئے مزاروں کے اوپر بھروس آئے مولویوں کے توپی کو دیکھ کر کے اپنا ایمان بیج دیتا ہے میرے بھائیو لیکن اللہ کمالک و تعالیٰ نے بھی کیا مثال دیا ہے اے دنیا کے لوگوں تم ان مردوں کو ان قبروانوں کو سنا نہیں سکتے ہو اور پھر فرمایا مردہ کو سنا نہیں سکتے ہو پھر فرمایا نہ تم بہروں کو سنا سکتے ہو اب ایک مثال دیکھئے ایک بہرہ آدمی ہے اب اس سے بولو اے کھانا کھائے ہو جواب نہیں دے گا کتنوں چیخ کر کے بولو کھانا کھائے ہو پیچھے سے بھر رہے ہو کھانا کھائے ہو وہ تمہاری آواز کو سن نہیں سکتا وہ بہرہ ہے وہ کیا جواب دے گا لیکن سامنے پہنچ جاؤ اس کی آنکھیں کام کر رہے ہو اس کا ہاتھ کام کر رہا ہے اس کا ہر چیز کام کر رہا ہے لیکن کان کام نہیں کر رہا ہے اب اس سے پوچھو کھائے ہو اشارہ اشارہ وہ سمجھ جائے گا کھائے ہو جواب دے گا نہیں کھائے ہو سامنے سے بولو سمجھ جائے گا لیکن بغل میں صرف بولو بغل میں بولیے آپ سن نہیں سکتا اشارہ دے کر آئے سننے کی شکتی اللہ نے لے لی اب وہ سن نہیں پا رہا ہے اللہ فرماتا ہے جب میں کان لے لیتا ہوں تو اس کو سنا نہیں سکتے ہو اور جب میں جان لے لوں تو تم اسے کیسے سنا سکتے ہو جب میں نے صرف ایک چیز اسے لے لیا ہے وہ بھی سننے کی شکتی لے لیا ہے اس کو تم سنا نہیں سکتے ہو اللہ کا لا دوسر میں علمہ ہوتا تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو اس کے پاس نہ سننے کی طاقت ہے نہ بولنے کی طاقت ہے نہ چلنے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی طاقت ہے جس کے پاس ساری چیزیں موجود صرف ایک چیز میں نے لے لیا بہرے کو تم سنا نہیں سکتے ہو اور جس کی جان ہی میں نے لے لی ہو اس کو تم تیزے سنا سکتے ہو قرآن نے کتنا زبردست مثال دیا ہے لیکن نہیں ہم سنا کے رہیں گے سنا کے رہیں گے ان مولویوں کو ذرا دیکھیں کٹھول داؤ مولویوں کو کیا کرتا کمانے کا دھندہ بنا لیا ہے کمانے کا دھندہ ان جگہ میں گیا ہوا تر اور اب یہ بلکل یہ بھوپال ان دور کے پاس سے وہاں گیا ہوا تر اب علی درگاہ جو ہے بھومبئی میں اس کا ایک بھائی کا بھی مزار بنا ہوا ہے یہ بھوپال کے اندر آپ جانتا نہیں دے سکتے کسی سے بھی میں ایک ساتھی وہاں پہ رہتا ہے جن کا نام مندصر کر کے اور وہاں پہ جام مزید کا وہ امام بھی ہے جب میں پہنچا تو کہا کہ چلیے وہاں پہ ایک بڑی تعلاب ہے بھوپال میں بڑی تعلاب ہے اس تعلاب کے اندر آپ پروز کر کے جائیے گا تو بیچ میں وہ مزار ہے اور باقیتا بہت سے لوگ بہت سے لڑکی اور بہت سے لڑکیاں پہنچ گئے اور کہتے ہیں یہ وہی علی بابا کی بھائی ہیں میں نے کہا علی یہ دونوں بھائی میں نے کہا جب دونوں بھائی تو تو ایک ہی جگہ مرنا چاہیے تھا ایک ہی جگہ رہنا چاہیے تھا ان کی قبر یہاں ان کی وہ قبر یہاں کرم کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے یہ بہت برانی بات ہے مولانا اس چیز کو آپ سمجھ نہیں پائیے گا میں نے کہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں اس کو مل جاتا ہے بلند مل جاتا ہے میں نے اس مولوی صاحب کو ادھر بلایا اور اکیلا تھا اس وقت آئی نہیں میں نے کہا یہ سب جو آپ کر رہے ہیں مرنے کی فکر کبھی ہے کی نہیں ہے تو کہا کہ آپ کی بات تو صحیح لگ رہی ہے مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے لیکن پیٹ کا مسئلہ ہے اور بال بچوں کا مسئلہ ہے کیا کہ جواب دیتا ہے واللہ بتا رہا ہوں اس نے کہا پیٹ کا مسئلہ ہے مولی صاحب اگر میں یہاں چھوڑ کے چلا جاؤں تو آج کلے امام کو کیا دیتا ہے چار ہزار پانچ ہزار بتائیے ہمارے اہل دیس جتنے بھی عالم ہیں لگ بگ آپ کی آئیں اماموں کا اماموں کی تنخواہ کتنی ہے پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار بس اب بتائیے آپ کا کام دس ہزار میں نہیں چل پا رہا ہے ایک مولوی کا پانچ ہزار میں ہو جائے گا اب وہ تو کوئی دوسرا راستہ اپنائے گا وہ تو کوئی نہ کوئی راستہ اور ان کے یہاں کٹم اللہ ان کے بڑی اونچی ٹوپیوں کے یہاں امام کی تنخواہیں ڈھائے گا اب بھائی ان کا کیسے چلتا ہے ایک آدمی آیا بابا مولی صاحب یہ فاتحہ کر دیئے لائیے کتنے روپے کا فاتحہ کرنا دس روپے میں اب پچاس روپے کا کرنا تھوٹھوڑا لمبی صورت پڑھتا ہے پھوک مارتا ہے نہیں پانچ سو روپے کا مجھے فاتحہ کر دیئے دو چار سورتیں پڑھتا ہے تب پھوک تلک بھی پھوک مارتا ہے یہی سب سے وہ کماتا ہے ان کا یہی سب دھندہ ہے واقعہ کمانے کا تعویز دے دوں کتنے کی اتنے کی لو اتنے کی لو اتنے کی لو یعنی جتنا پیسہ اتنا مضبوط تعویز ان ملاؤں کے پاس ہے اب میرے بھائیوں کتنے مسلمان ہیں واقعہ وہ بھی تعویز لیتے کتنے اہل عزیز حضرات ہیں وہ بھی اپنے گلے میں تعویز باتتے ہیں دیکھئے بہت ساری باتیں مجھے بتانے ہیں اور بہت سے منطر بھی پڑھ رہے ہیں لیکن پہلے ان پوائنٹ کو سننا بہت ضروری ہے اسی طرح اکمانوی تھا وہ امامت کر رہا تھا اب اس کی بی بی کہہ رہے ہیں یہ والا کپڑا نہیں چاہیے مجھے پاکستانی سوٹ چاہیے اب بھائی اتنا مہنگا جوڑا کہاں سے اولا پایا گا جبکہ اس کی تنخابتی نظر ہو تو اس نے کہا مجھے بھی کوئی نہ کوئی اٹھائی کرنا ہی پڑے گا وہ گیا اپنے پیر کے ہاں دور گیا اور کہا کہ پیر صاحب مجھے اپنے یہاں مرید بنا لیجے میں آپ کی یہاں رہنا چاہتا ہوں کہا کہ ٹھیک ہے رہو ضرور لیکن زیادہ سوال مر کرنا رہو کما اور رہو کافی دنوں تک رہا وہ چمچہ گیری کرتا رہا چھے سات مہینے تک گزر گیا بیوی کی یاد آنے لگی تو اس کے بعد کہنے لگا اپنے گھر جانا چاہتا ہوں مرزائی سے بات ہے بیوی سے ملاقات کون نہیں کر رہا چاہتا ہے سوڑیا میں رہتا ہوں پھر بھی دو سال ماد آتا ہے بومبائی کلکتہ مہاراست کہیں بھی رہتا ہوں وہ آتا ضرور ہے اپنے بیوی سے ملاقات کرنے کے لئے چاہے مولوی ہو چاہے مرید ہو چاہے پیر ہو اسے کوئی مطلب نہیں ہے بیوی کی محبت اور مال بچوں کی محبت ایک علق سی ہوا کرتی ہے پیر نے اس کو اجازت دی دی اب مرید کہتا ہے پیر صاحب میں یہاں پہ رہا کر کے کیا کروں گا کماتے ہیں ٹھیک اچھا ہے اچھی انکم ہے لیکن مجھے ایسا نسخہ بتائیے کہ وہ کام میں گھر میں کروں وہیں بیٹھے بیٹھے پیسہ کماؤ آپ تو پیر بابا ہیں آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے اختیار میں ساری چیزیں موجود ہیں پیر نے اوپر سے نیچے کی طرف دیکھا مرید کی اوپر ترس آ گیا اور کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں اس کے ذریعے سے تم گھر بیٹھے بیٹھے پیسہ کما سکتے ہو گھر بیٹھے بیٹھے تمہارے پاس لوٹ بھی لگ سکتے پیسے کما سکتے ہو مرید نے کہا پیر بابا جلدی سے بتاؤ اس میں دیر کرنے کی کون زیبات ہے پیر نے کہا دیکھو یہ سامنے میرا گدھا پڑا ہوا ہے مرید نے کہا کہ بابا یہ تو بڑا کمزور گدھا ہے یہ تو بڑا لاغر قسم کا گدھا ہے یہ تو اتنا کمزور ہے کہ اس کے ساتھ اس کے اندر گوست بھی دکھائی نہیں دیا بلکل ہڈیاں دکھائی دے رہی ہے اتنا کمزور گدھا میرے کس کام آئے گا نہ سامان اس کے اوپر لات پاؤں گا نہ میں چڑھ کر کے کہیں پہ سفر کر سکتا ہوں پیر نے کہا جو میں کہا رہا ہوں سنو یہ گدھا اس کے کن لے کر کے جاؤ اور اس کے ذرگے سے تم کما سکتے ہو چلے جاؤ تو کہا چلا جاؤں بنا چلے جاؤ پیر نے اس کو ساری باتیں بتا دی کیا کیا تم کو کرنا ہے یہ خوشی خوشی لے کر کے گیا گھر پہنچا بی بی سے ملاقات کیا بی بی اور بچوں سے ملا رات میں اپنے بی بی سے ملاقات کیا صبح ہوئی تو بازار کی طرف گدھا لے کر کے نکل گیا اور دیکھئے کٹ ملناؤں کی عادت کو دیکھئے اللہ فرماتا ہے والا تو شریکو بھی شیعہ اے اللہ کے بندے اے میرے بندو تم میرے لبا کسی کو شریک مت کرنا جان جائے پر ایمان نہ جانا چان چلی جائے پر اپنا ایمان مت بیچنا آئی میرے بندو کیونکہ زندگی کا مالک میں ہوں میں نے زندگی تمہیں دیئے میں نے جینے کا سلیقہ میں نے تجھے دیئے میں نے ساری نعمت ہے میں نے تجھے دیئے یہ دنیا والا تمہیں کیا دیئے خود فقیر ہے یہ تمہیں کیا دی سکتا ہے اب یہ باپ آپ یہ مرید پہنچا بازار میں اور چھلانے لگا چھلانے لگا ہی دنیا والو یہ بڑا کرامتی گدھا ہے یہ بڑا ہی موجزہ گدھا ہے اس کے اندر بڑی کرامت رکھی ہوئی ہے ایک آگ میں دوڑے دوڑے آیا کہا ہے مولی صاحب پل تو تو زندگی یہاں گزار رہا تھا یہ کون سا گدھا ہے اور اس کے بارے تو کیا طرح چھلانے لگا ہے کہ چھپ اس کو میں اجمہر سے لے کر کی آیا ہو اس کو میں فلا جگہ سے جگہ سے لے کر کیا آیا ہو بڑا بڑا کرامتی گدھا ہے کہ اس کے اندر کرامت کیا ہے کہ اس کے اندر کرامت یہ ہے جیسے پھیر نے بتایا وہ ایسا مورید بولنے لگا اس کے اندر کرامت یہ ہے اس کے اندر بیٹھو تم مکہ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی سے بیٹھے بیٹھے تم زیارت کر سکتے ہو یہی سے بیٹھے بیٹھے تم حج کر سکتے ہو اتنی کرامت کس کے اندر بیٹھنے بیٹھ جاؤ تم کو مکہ مدینہ دونوں دکھائی دے گا اب بتا یہ کون نہیں چاہتا مکہ مدینہ دے کوئی ایسا آدمی ہے جس کے دل کا تر یہ تمنہ ہو کہ مجھے مکہ نظر نہ آئے مدینہ نظر نہ آئے ہر کسی کی تمنہ ہے ہر کسی کے خواہش ہے کہ وہ آدمی مکہ مدینہ جائے ہاں پیسہ نہیں الگ سی بات ہے لیکن دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیرے رحمت برستی ہے یہ ہم بھی دعا مانگتے ہیں اور آپ بھی دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دے دے تو ایک بار بیت اللہ کی زیارت تم ضرور کرنا کیونکہ ایک بار بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہندوستان میں لاکھ مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کا سواب بلکل برابر ہے میرے ساتھیوں ذرا تصور کرو اندازہ لگاؤں ابھی میرا پروگرام یہ 20 جسمبر کو کہی فیتا آپ کے پرونیا میں لیکن اللہ کے فضل کرم سے الحمدللہ میرا ٹکٹ سوجی عرب کے لیے 21 جسمبر کو ہو گیا ہے اور میں عمرہ کے لیے اور وہاں کی پروگرام ہے میرے وہاں میں میں جاروں 21 جسمبر کے لیے کو تو میرے بھائی کو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تمہارے بطالہ ہماری اس عبادت کو نہ قبول فرمائے اور وہاں تک مجھے بھی پہنچائے جہاں کی تمن نہ ہر کوئی کرتا ہے لیکن یہ کٹ مللہ کو دیکھئے کیا کہہ رہا ہے دنیا کے لوگوں اس کے اوپر تم بیٹھو گے تمہیں مکہ مدینہ دونوں دکھائی دے گا اب ایک آدمی بولا سچ بول رہے ہوں بھلا 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 تو صحیح کہہ رہا ہوں اب جیسا سنا اب چلانا شروع کر دیا بازار والے نے بھیڑ لگا دی پورا کا پورا مجمع ہو گیا بڑے گوھر سے سننا میرے بھائیوں پنٹی ہار کے لوگوں اور یہ بات تک مللہوں تک پہنچا دینا بہت بھیڑ ہو گئی بہت زیادہ مجمع ہو گیا کہ بات پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک یہ بات پہنچی بادشاہ بھی اپنے وزیر کے ساتھ آیا اور جب پہنچا بادشاہ وزیر کے ساتھ کیا بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں نے بتایا بڑا کریمہ کرامتی گدھا لے کر کے حجمہ شریف سے لے کر کیایا ہے بڑا کرامتی گدھا اس کی اوپر پیٹھو تو مکہ مدینہ دونوں بھی کائی دے گا اب بادشاہ نے کہا کیا دم لگاتے ہو اس وقت بتایا دس ہزار اب دس ہزار ایک ماہ میں رکھتا تھا اس زمانے میں ابھی تو کچھ نہیں ہے دس ہزار لیکن ایک ماہ میں رکھتا تھا کہاں دیکھ ہے میں تمہیں دس ہزار نہیں بلکہ بیس ہزار دوں گا لیکن آئیم علی صاحب آئیم علی اگر تیرے بعد جھوٹی نکلی تو تیری گردن میں کات ڈالوں گا اس نے کابل کل کٹوانے کو تیار ہوں اللہ کی قسم آپ کے نظر آئے گا اتنی تافیق کے ساتھ جب بہتا تو کہا کہ ٹھیک ہے وزیر سے کہا ہے وزیر چلد چھڑکو چیک کر چیک کر بادشاہ بھی چالا قادمیتہ کا چیک کرو پہلے اب جیسے وزیر چھڑنے لگا مرید نے روکا کہا روکو بولا اب کیوں روکنے کہا رو کس وجہ سے راؤں تم یہ بتاؤں تم اس کے اوپر چڑھو ضرور لیکن میرا ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ اس گدھا کے اوپر وہی آدمی جنب وہی آدمی مکہ مدینہ دیکھ سکتا بیٹھ کر کے جو گونے گار نہیں ہو جو پاپی نہیں ہو اب بتائیے کون آن کے پاپی نہیں ہے ہر آن کے پاپی ہے مولوی کے چاندے کی جو پھستا ہے کیونکہ نکل نہیں پاتا ہے لیکن کبھی کبھی کتنوں مسئیبت میں پھسیے مولوی یہ نکالتا ہے مولوی نکالتا ہے اس برے اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی تھا جس نے نینان بھی قدل کیا تھا ایک مولوی کے پاس گئے ایک آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے نینان بھی قدل کر دیا میرے لیے مافی اپی ہے اب آپ تو کیا جنت کے اندر جائے گا تیرے لیے مافی ہے تو گیا تو کھام سے گیا تو جانم کے اندر جائے گا وہ اس نے تلوار نکالی اور سچتن جلکر کی طرح وہ اس نے سو پورا کر دیا ہنڈرد لگا دیا میرے ساتھیوں اب وہ دوسرے مولوی کے پاس گیا اس نے جب آپ دیا بالکل توبہ کرو اللہ تعالیٰ پر تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے وہ آدمی گیا اور برقید وہ آدمی توبہ کے اور جنت کے اندر چلا گیا وہ پورا واقعہ توبہ تک پہنچا نہیں بلکہ گاؤں تک جا رہا تھا راستے میں اس کی موت ہو گئی بہرحال مولوی کے پاس جائیے سارے مسئلوں کا حل ہے سارے مسئلوں کا حل ہے ایک آدمی نہ سوچا کہ چلو آلیمہ کو شادی کرنے اس نے مولوی ختم سننے کی کیا ضرورت ہے جب میرے بیوی مولوی ہوگی آلیمہ ہوگی تو مجھے روز مسئلہ مسائل بتائے گی میں تو خود جاہل ہو لیکن آلیمہ سے شادی کرنے اس نے ایک آلیمہ سے شادی کر لیا اسی وجہ سے بولتے ہیں لیکن آلیمہ سے شادی ضرور کیا لیکن عورتوں کی حطرت جاتی نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائے دنور میں نے چانمت کو دیکھا ہے اور چانمت کے اندر میں نے سمسی زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے پایا ہے پوچھا گیا کیوں آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ لانتان زیادہ کرتی ہے اور اپنے شوہروں کی نفرمانیاں زیادہ کرتی ہے جب مولوی صاحب نے شادی کر کے لیا بڑا خوش ہوا کہ میری بیوی اتنی زیادہ پڑھے لیتی ہے اب روز رات میں ایک مسئلہ مجھے بتائے گی اور میں دین کے باتیں سیکھتا چلا جاؤں گا کما کر کے لاؤں گا اور رات میں مسائل سیکھوں گا اب بیوی دو دن کے بعد ایک ایسے مسئلہ بتا دی جس کو سن کر کے وہ آدمی دماغ اس کا چکرہ گیا کیا بولا کہ میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی میرے لئے الگ گھر چاہیے ماں باپ کی خدمت کرنا بہو کے لئے ضروری نہیں ہے تم خدمت کرو یہ قرآن حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے کہ بہو اس کی خدمت کرے کہیں دکھا دے کوئی مولوی دکھا دے اب یہ پریشان ہو دیا ظاہر سے باتیں ہمارے یہاں شادی کر کے لاتے ہیں تو وہ بیوی شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے اور ساتھ ساتھ دونوں کی خدمت کرتی ہے لیکن یہ خدمت کرنا ایک احسان ہے فرز نہیں ہے کہ وہ خدمت کرے لیکن اگر کر رہی تو بہت مڑا نیکی کا کام کر رہی ہے اب یہ پریشان ہو گیا کہ میں تو کماتا ہوں گھر بنا لوں اور دوسرے گھر میں رکھ دوں تو میری ماں باپ کی دیکھ رہے کون کرے گی کون کرنے والا میں پتیم بھر کے اندر باہر رہتا ہوں میرے ماں باپ کو ضرورت پڑے گی کون اس کو کھلائے کون پلائے بڑا پریشان ہو نے لگا شادی کر کے اب یہ فنس گیا مولوی سے شادی کر کے آلیمہ سے شادی کر کے فنس گیا اب گیا کہا مولی صاحب کے باس اب مولی صاحب کے پاس مولی صاحب کے پاس سارا جواب رہتا ہے گیا اور کہا مولی صاحب میں اسے سے فنس گیا اب میں کیا کروں مولی صاحب نے بس چٹکی بر میں مسئلہ کو حل کر دیا کبھی کبھی مولونا کے پاس جا کر کے بیٹھنا چاہیے مسئلہ مسائل جاننا چاہیے سارے مسئلے آپ کو گوگل میں نہیں ملے گا گوگل میں نہیں مل سکتا ہے مولی صاحب کے پاس جب مسئلہ رکھا تو مولی صاحب نے کہا دیکھئے جائیے اپنے بیوی سے کہیے گا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے گھر برانے کو تیار اور میں نے گھر بھی خرید لیے کل تم کو شفٹ کر دوں گا لیکن میں نے ایک بہت خوبصورت لڑکی دیکھی ہے اور اسلام کہتا ہے ایک نئی دو نئی تین نئی چار شادیاں کر سکتے ہو میں دوسری شادی کر رہا ہوں کل اور وہی لڑکی میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی وہی دوسری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی اس شرط پہ میں اس سے شادی کر رہا ہوں جب بیوی میں یہ جملہ سنا تو بتائیے عورتیں کبھی یہ مزاج کر سکتی کہ میرے شوہر کوئی دوسری شادی کر لے ہندوستان میں تو ہی impossible ہے ہے ہی نہیں آپ دوسری شادی کروگے جیسے چاہوگے بیسے وہ چلی جائے گا تم اس کو رکھو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہندوستان میں سوجی میں تو ایک شادی تو ہے ہی نہیں دو تین چار اور جس کی جتنے شوہر اتنے زیادہ وہ خوش رہتے کہ میرے شوہر کے پاس چار چار بھی گیا ہے باقائدہ میرے ساتھ کیوں سعودی عرب جائیے اور جو لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھئے ہر ایک کے پاس لگ بگ دو تین چار شادیاں انہوں نے کی ہے تو انہوں نے جیسے بتایا اب اس غورت کا دماغ کھول گیا عالمہ ضرورتی لیکن یہ جواب ایک کو نہیں آ رہا تھا اس نے کہا میرے شوہر میں تو مزاج کر رہی تھی مزاج کر رہی تھی کہہ رہے آپ کے باپ میرے باپ آپ کی ماں میری ماں میں خدمت کروں گی آپ کا ہیٹنسل لیتے ہیں آپ مکہ شادی کیجئے تو کبھی کبھی ملاؤں کے پاس کبھی کبھی عالموں کے پاس جانا چاہیے لیکن ایسے کٹ ملاؤں کے پاس نہیں اب یہ وزیر جیسے چڑھنے لگائی چلانے لگا اگر گنے گار ہو تو تمہیں تمہیں مکہ مدینہ دکھائی نہیں دے گا اب وزیر ڈر گیا کیونکہ گناہ تو ہر کوئی کرتا اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کل بنی آدم خطا و خیر الخطا یہ نہ توابون ہر انسان خطاکار ہے ہر آدمی گنے گار ہے جتنے بھی انسان کہاں پہ بیٹھے ہوئے سب کی سب گنے گار ہے سب کی سب خطاکار ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ سب سے اچھا ہے جو گناہ کر کے توبہ کرے جب یہ بیٹھنے لگا تو کہا کہ اگر گنے گار ہو تجھے مکہ مدینہ دکھائی نہیں دے گا لیکن عزت کا سوال تھا نہ بیٹھے تو کہے گا بڑا پاکی آدمی ہے ہے کہ یہ سوال دیکھ نہیں لوگ کیا کہیں گا بڑا گناہ گار ہے اسی وجہ سے اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے بیٹھ گیا عزت کا سوال تھا جیسی بیٹھا ادھر ادھر دیکھنے لگا پتہ ہی کوئی گدا میں بیٹھنے کے مکہ مدینہ دیکھ پائے گا بالکل نہیں نہیں دیکھ سکتا ہے جیسی بیٹھا ادھر ادھر دیکھنے لگا جب اسے دکھائی نہیں دینے لگا تب اس کے دماغ میں ایک بات آئی اگر کہہ دوں دکھائی نہیں دے رہا تو سب کہہ رہا دیکھو پاپی آدمی اس کو مارو جنگی سے ختم کرو یہاں سے عزت کا سوال ہے فورا جنہ نے لگا سبحان اللہ الحمدللہ مکہ مدینہ دونوں دکھائی دے رہا ہے دیکھیں اس مولوی کے چال میں پس گیا اب یہ تو وزیر پس گیا اب یہ باتشاں ہے ادھر پیسہ میں دوں گا اور تو مزا لے رہا ہے تو مکہ مدینہ دیکھ رہا ہے ادھر میں دیکھوں گا ماں وزیر جان لیا اب تھیری گئی ہے جاں نا تو بیٹ جو مکہ مدینہ کیا یہ بگل وارا گھر بھی دکھائی دے گا ہاں بیٹ اب جیسے وزیر ادھر اور بادشاہ چڑھا اور بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا اسے کچھ دکھائی نہیں دینے لگا اب سوچا لوگ کیا کہیں گے وزیر تو زیادہ دیندار ہے اس کو بادشاہ بنا ڈالو اس کو مار تو یہ بادشاہ ضرور ہے لیکن یہ پاپی آدمی ہے اب اس نے کچھ چلنا کر کے کہنے لگا ایک عزت کی عزت کا سوال تھا کہنے لگا اے دنیا کے لوگوں میرا وزیر تو حکم نماز پڑھتا ہے زکاة بھتنا دیتا نہیں ہے یتیموں کی اتنی کفالت بھی نہیں کرتا ہے میں تو یتیموں کی بھی کفالت کرتا ہوں غریبوں کی بھی مدد کرتا ہوں میں تو نماز کے علاوہ تحجب بھی پڑھتا ہوں دیکھو میرا وزیر کو صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا اللہ کی قسم کا کرکی کہہ رہا ہوں مجھے مکہ مدینہ کے علاوہ جنت بھی دکھائی دے رہیے اب بتائیے جیسی بادشاہ نہیں ہے جملے بولے سارے کے سارے لوگ اس گدھی پر سوار ہو گئے گدھا ایسی کمزور لاغر جیسی سوار ہو گدھا مر گیا اب گدھا ہی مر گیا اب جب گدھا مر گیا اب اتنا کرامتی گدھا کو کیا کرے لوگوں نے کہا قبر بناو قبر بنائی گئی زمین کو کھودا گیا اور اسی کندر اس گدھے کو ڈھاک دیا گیا اور اسی کو بنا دیا گیا گدھا بابا اب اس سے بیٹا بیٹی مانگا جا رہا ہے لیکن حقیقت سبھ اس وزیر کو پتا ہے اس مادشاہ کو پتا ہے اور اس مرید کو پتا اب دنیا میں وہ پت پہ ہوا ہے ہی نہیں میرے ساتھیوں ایسے ایسے مزار دنیا کے اندر موجود ہیں فرمایا والا تو شریکو بھی شیعہ اے دنیا کے لوگوں میرے علاوہ کسی کو شریک مت کرو میرے ساتھ کسی کو مت ملاؤ نہ کسی گدھا بابا کو نہ کسی کتہ بابا کو نہ کسی مزار والے کو دنیا والا ایک طرف ہمیں ایک طرف یہ دنیا والا مل کر کے تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا آئیں عبداللہ ازا سال تفس علی اللہ جب سوال کرنا تو صرف اللہ سے سوال کرنا وَإِذْا سَتَا تَفَسْتَا اِن بِاللَّهِ اور جب بھی مدد طلب کرنا صرف اللہ سے مدد طلب کرنا تو یہ توحید اسلام کے اندرمہ قیدہ ہے توحید اور اسی کے لئے اللہ نے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ وَجِتْنَا وَلَا اِنسَائِ اللَّا لِيَا بُدُودُ میں نے اسی کے لئے پیدا کیا ہے آپ دیکھئے ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر کتنی زیادہ توحید ہے آپ بائبل کو کھائیے اس کے اندر بھی یہ جملے تمہیں ملیں گے there is no god god is only one without a second ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ ایک ہی خدا دوسرا نہیں تیزرا نہیں there is no god god is only one without a second ایک ہی اللہ دوسرا نہیں تیزرا نہیں اور اسی چیز کو اللہ نے درشانے کے لئے اسی چیز کو بتنانے کے لئے وَلَقَدْ بَازْنَا بِكُلْ عُمَّتِ الرَّسُّولَنَ عَنِي بُدُّا اللہ اللہ نے کتنے نبیوں کو بھیجا اور جتنے نبیوں کو بھیجا جتنے رشنی مدیوں کو بھیجا جتنے پیغمبروں کو بھیجا ساری پیغمبروں کا بھیجنے کا مقصد صرف ایک تا عَنِي عَ chirpingُدُ، اللہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے صرف ایک اللہ کی پوجہ کی جائے سکھ اللہ کی سامنے چھکا جائے صرف ایک اللہ سے مانگا جائے انے بود اللہ وجت انے بود تاغو تور تاغو سے بچا جائے شرک سے بچا جائے شجر و حجر کی عبادت سے بچا جائے یہ تو تھرم کے اندر بھی صرف ایک اللہ کی عبادت کے تعلق سے بتایا گیا قرآن کے اندر بھی وہی باتیں بتائی گئی اللہ کے نبی میں بھی اعلان کرکی کہا کہ لوگو اگر کامیاب ہونا ہے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو میرے ساتھ ہی ہو لیکن آج مسلمانوں کے اندر دیکھیں ایک مسلمان ہے جو کہتا کہ قال اللہ اور قال الرسول کیوں پر عمل کر رہا ہو لیکن اس کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے اللہ کے اوپر توقع نہیں ہے اللہ کے اوپر بھروزہ نہیں ہے ایک سوال کرنے والا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کیا سوال کیا اے اللہ کی نبی اے اس جب میں اے اللہ اکبر اللہ کی نزدیک سب سے بڑا گناہ کونسا ہے اللہ کے نظر میں سب سے بڑا باپ کونسا ہے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے آپ نے جو جواب دیا وہ جواب یہ دیا انت جالا اللہ ہی ندن وہو خلقہ کا اللہ کی نظر میں سب سے بڑا طاپ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے صرف نماز نہیں روزہ نہیں زکاة نہیں حج نہیں بلکہ کسی بھی معاملے میں اللہ کو شریک کر لیا جائے در خوف پیدا ہو جائے کسی اور کے تعلق سے یہ بھی ایک شرک ہے درنا صرف اللہ موت و زندگی کا مالک کون صرف اللہ اب بیٹا بیٹی اب آپ کی یہاں بچہ پیدا ہو گیا تین سے چار اب بچہ دانی کو ختم کروا دیا کیوں پتہ نہیں اتنے بچوں کو کھلا پاؤں مکی نہیں اب در پیدا ہو گیا اللہ کے اوپر توقع نہیں اللہ کے اوپر بھروزہ نہیں یہ بھی اسلام اس سے منع کرتا فرماتا نہیں تم اللہ کے اوپر توقع کرنا یہ بھی عبادت ہے اور اگر توقع نہیں کرتے ہو کسی اور کے اوپر تمہیں بھروزہ ہو گیا اپنے بیرس کے اوپر تمہیں بھروزہ ہے تو میرے بھائیوں یہ بھی شرک ہے اللہ کے اوپر توقع کرنا ضروری ہے اللہ کے اوپر بھروزہ کرنا ضروری ہے فرمایا کہ سب سے بڑا پاپ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور دوسرا پھر سوال کرنے والے نہ سوال کی اللہ کی نبی آئیو سمی اس کے بعد کونسا گناہ جواب تھی اللہ کی نبی